ہلو دوستو نمازکار میرے نام روی خرجفتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹوپ چینل دیو اوٹو سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے ہیرو ہونڈا پیسن پرو بائیک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے گئر بوکس کی فٹنگ کے کیسے اس کے گئر بوکس کی گراریو کو اس کے انجن کے چیمبر میں فٹ کیا جا سکتا ہے گئر بوکس کی گراریو کی فٹنگ دی جا سکتی ہے تو اس ل Witی دوستو ویڈیو سرو کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پھرے ہیں یہ ہیرو ہونڈا پیسن پرو بائیک کے گئر بوکس کی سب بھی گراریو کی فٹنگ ہم آپ کو انجن کے چیمبر میں کر کے دکھانے جا رہے ہیں تو چلیه گراریو کی فٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پھرے ہیں یہ اس کے خلط صافٹ scent کا روڑ دیا گیا ہے اس روڑ میں ہمی گیر بوکس کی کیو گراریو کی فٹنگ کرنی ہوتی ہے گیر بوکس کی گراریو کی فٹن سائیو جو گیا گیا ہے اس کے بعد کی فٹن ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہی اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ یہ والی گراری ہمیں یہاں پر اڈجیز کرنی ہوگی روڑ کے اندر کی سائٹ اس کی ہمیں فٹن کرنی ہوتی ہے تو چلیئے اس گراری کی فٹن کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی گراری explicitly یہاں پر ورک کرے گی اس کے بعد یہاں پر ایک لوگ کو ہمیں اڈجنس کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ ساپٹ کا لوگ دیا گیا ہے لوگ کی پٹنگ ہمیں یہاں پر روڈ کی اندر کی سائیڈ کرنی ہوگی ہے لوگ کی پٹنگ کرنے کے لئے دوستو نوک پلاس کی ہمیں ساہیتہ لینی ہوگی اور لوگ کو اس کے نیچے کی سائیڈ اڈجائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں لوگ کی پٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ ایک وارسل کو ہمیں اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کو wearsle دیا گیا ہے وہ vite manga ہمیں ڈنیelijk ہو کرنی کو دستو یہ جو آپ دیکھ پر ہیں اس کے ڈنے کے روڈ نہیں ہے چکے کی اب آج کی گر پڑکٹ Pain دوسری روڈ کی ing کرکےoise آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہاں پر اس کا ٹھیکٹ اٹڈیاں ہوتا ہے یہ باڑ باڑ کی فٹنگ کے اندر کی سائٹ میں گراریو فٹنگ کرنی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر ایک وارسل کا یوج کیا گیا ہے اور اس کے اندر کی سائٹ ایک لگ کو ہمیں اٹڈیاٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اوپر کی سائٹ ایک لگ کاadersل کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کی سائٹ اگر وارسل کو ایڈجیٹ کرنا ہوگا یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کیفٹنگ میں اس کے اوپر کی سائٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے تیسرے گیر کی گراری دی گئی ہے تھرڈ گیر کی گراری کو ہمیں یہاں پر ایڈجیٹ کرنا ہوگا دیکھیں گراری کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک وارسل کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ والی گراری ہمیں اس کے اوپر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنی ہوتی ہے دیکھیں گراری کی پٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اب اس کے دوسرے سائٹ کی پٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی پوگلی دی گئی ہے پوگلی کی پٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے بعد یہ والی گراری ہمیں ایسے کر کے ایڈجائٹ کرنی ہوتی ہے دیکھیں گراری کٹنگ یہاں پر آتی ہے اور یہ والی گراری یہاں پر ایسے دیکھیں دوستو دونوں جو روڈ کیفٹنگ ہے وہ کمپلیٹ آچپی ہے اس کے بعد اس کے گئر سیلکٹر کیفٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گئر سیلکٹر کے اندر کیفٹنگ میں سیلکٹر پتیوں کو اڈجائٹ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے گئر سیلکٹر کی پتیا دی گئی ہے پتیوں کیفٹنگ میں یہاں پر کرنی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر ایک لوگ دیا گیا ہے اس لوگ کو نکال کر اس کے اندر کی ساڑ ایک پندی ہوتی ہے پندی کو نکالنے کے بعد پتی کو ہمیں باہر نکال لینا ہوتا ہے اور ان کیفٹنگ ہمیں کافی ایچی طریقے سے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے پیشے کی ساڑ یہ جو آپ پھپپر ہے یہ اس کے نوٹل کی پتی دی گئی ہے انہاں کور روڈ پرواتے سمیں اپنے نوٹل پتی کو چین کرام دینا ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے پتی کافی نازم ہوتی ہے پتی کا چین کرانا تو دیاؤسط ہے یہ دیکھئے پتی کو ہمیں یہاں پر ایڈجائٹ کرنا ہوگا تو چلیے سکیپٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے پتی کو ہم یہاں پر لگائیں گے پس کے بعد ایک پیچکس کی سفیتہ سے اس پتی کو ہمیں اندر کی ساتھ ایڈجائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھئے دوستہ سکیپٹنگ پاکی ایک سی طریقے سے آتی ہے اس کے بعد گیئر بوکسی کی آپ کو ہر کی چیمبر میں بڑھ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس روڈ کے اندر کی ساتھ ایک ہیلپر گراری دیت ہوتی ہے ہیلپر گراری میں ہمیں سیلیکٹر پتی کو ایڈجائٹ کرنا ہوتا ہے دیکھئے ہیلپر گراری کے یہاں پر سیلیکٹر پتی کے ہمیں پٹنگ کرنی ہوگی اس کے بعد اس کے دوسرے ساتھ کی گراری کو ایڈجائٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں روڈ میں اندر کی ساتھ یہاں پر ہیلپر گراری دی گئی ہے ہیلپر گراری کو ایڈجائٹ کرنا ہوتا اور اس کے بعد اندر کی ساتھ کی پٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے گیر بوکس کی گراریوں کی پٹنگ سیلیکٹر پتی کے اندر کی ساتھ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے تو چلیئے اس کی پٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھتا رہے ہیں یہ اس کے اندھن کا چیمبر دیا گیا ہے اندھن کے چیمبر میں ہمیں گیر بوکس کی گراریوں کی پٹنگ کرنی ہوگی گراریوں کی پٹنگ کرنے کے لیے اس کے بیرنگوں کے اندر کی ساتھ سال کے اویل کو ہمیں ڈالنا ہوا دیکھئے اویل کافی اس کی طریقے سے ڈل چکا ہے اس کے بعد اس کی پٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی تو چلیے گیر بوکس کی پٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیے گا موسیقی 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 یہ دیکھیں دوستو گیر بوک کی جو گراریوں کی ہٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اور جو اس کے گیر ہے دیکھیں کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں موسیقی یہ دیکھیں دوستو سبھی گیروں کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد گیر بوکس کے گراریوں میں ہلکہ خویل یعنی مولیل ہمیں ڈالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اویل کافی اچھی طریقے سے ڈال چکا ہے دوستو جو ہیرو ہونڈا پیسن پرو بائیک کے گیر بوکس کی فٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کر پہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سر کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولے ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی والا وٹنجابو تبائے جسے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تھانکس پور واشنگ ڈس ویڈیو